ادالتی اصلاحات سے مطالق قانون ساسی کا وقت آن پہنچا غوبے سپنی کا اور سینٹ کا ہم اجلاس آج طلب سرائق مطابق حکومت ادالتی اصلاحات پیکش آج یا کل پارلیمنٹ سے منصوب کرائے گی پیکش میں ادالتی اصلاحات اور نصاب انصاب سے مطالق بائیس ترامیم شامل مزرعاصم آفیس سے کسی حکومتی رکم کو آج اجلاس میں لازمی شرکت کی کال نہیں لی گئی مجافیسہ آئینی پیکش خوفیار رکھا جا رہا ہے نماؤں اور ٹیپلز پارٹی کی آلہ ترین قیادت کے ساتھ کچھ بات چکی تاہم اتحادیوں کو اصلاحات سے مطالق تفصیلی بریفنگ نہیں دی گئے گی چیف جسٹس کی تائیناتی کا تریقہ کار تبدیل کیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے آرمی چیف کی تائیناتی کا تریقہ کار اپنانے کی تجویز سینئر ترین جس کی بجائے پانچ ججیز کا پینل وزیراعظم کو بھیجا جائے گا وزیراعظم پینل میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگا سکیں گی ججیز کی تقروری کے لیے پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو زم کرنے پر غور ہائی کورٹس کے ججیز کے دوسرے ہائی کورٹس میں تبادلوں کی اجازت دینے کی تجویز ججیز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کی قانون پر فلحال اتفاق نہیں ہو سکا تاہم عدالت اصلاحات پر تمام اتحادی جماعتوں کا اتفاق ہے جب تک اتفاق نہیں ہوتا کوئی بھی اہم ترمیم لانا اور منظور کرانا بہت مشکل کام ہے جیبن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ترمیم کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے خیبر بخت انخواہ میں گورنر راج کے سوال پر بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی ویسے تو گورنر راج یہ حق پہ نہیں گورنر راج آخری قدم کے طور پر لگایا جاتا ہے ہم میں اٹھاروی تربی میں ایسے اقدامات کیے ہیں کہ گورنر راج لگ بھی جائے تو ہمیشہ کے لیے نہ ہو آئین کو مضبوط کرنا ہے تو کسی فرد واحد کے لیے ترمیم نہیں ہونی چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں چیف جسٹس کاضی فائزیسہ سے درخواست ہے کسی بھی طرح ایکسٹینشن کو مسترد کر دیں نئی مثال قائم کریں ہمارے لیے تمام ججز قابل احترام ہیں خواجہ عاصف کے قومی اسیمبلی میں اظہار خیال پر کہا ہم اپوزیشن میں ضرور ہیں مگر آپ کے غلام نہیں بات کرتے ہیں تو سننے کی حمد بھی کیا کریں جیک وائے نے آئینی ترمیم سے مطالق وزیشن واضح کرتی مولانا فصر الرحمان کہتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے اصلاحات تجویز کی ہیں ہماری دیچویز پر ترمیم ہوئی تو قوار کریں گے علی امین گنڈاپور کے افغانستان سے پراہ راست بات چیت کے بیان پر بھی تب سرا کہا یہ جذباتی باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں خیبر پختونقہ میں حالات اچھے نہیں کیا گورنر میں صلاحیت ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر سکیں ادھر جیک وائے اتنے سینیٹرز کو کسی بھی ممکنہ ترمین سے مطالق ووٹ ڈالنے سے روک چکی ہے جیک وائے کے پارلیمنی لیڈر سینیٹر مولانا عطاو رحمان نے پارٹی کے سینیٹرز کو خط لکھا تھا مجووزہ آئینی ترمیم کے بارے میں بتایا جائے جسٹیس مونی بختر کا جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اٹرنی جنرل سے سوال اٹرنی جنرل نے کہا جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں جسٹیس مونی بختر کی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مواقع کرنے کی تجویز جوڈیشل کمیشن کے دیگر تمام عرقین کا تجویز سے اختلاف جسٹیس مونی بختر اجلاس سے ووک آؤٹ کر گئے ترمیم کے مجووزہ ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق کرائے علامی کے مطابق نئے ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا چین سعود یرب اور یوئے ای کردارہ دار نہ کرتے تو آئی ایم ایف پروکرام ممکن نہ ہوتا آئی ایم ایف پروکرام کے لیے آرمی چیف اور نائف بزریاست نے اہم کردارہ دار کیا بزریاست کی انگ پارلیمنٹیرین سے ملاقات میں گفتے وہ کہا ملک کب تک بار بار گرز رول اوبر کرانے پر ہی چلتا رہے گا آئی ایم ایف احضاف پورے کرنے کے لیے تنقواہ دار طبقے پر بوش ڈالنا پڑا کسی ایک شعبے پر ٹیکس بوش لاتنے والا مواشرہ ترقی نہیں کر سکتا قوم کی عظیم قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا شہدہ کی قربانیاں انتہائی لگن اور جذبے کے ساتھ لڑنے کے عظم کو مضبوط کرتی ہیں آرمی چیف جنرل آسی منیرکا اور اگزئی کے دورے میں جوانوں سے خطاب آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف وادی اتیرہ اور گرد و نبا میں انصداد دہشتگردی کاروائیوں میں حصہ لینے والے فوجیوں سے ملے آرمی چیف کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعداد کار بڑھانے کی ضرورت پر زور کی پی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کو سراحا دشمن اناصر اور دہشتگردوں کا گرد شرور ختم کرنے کے عظم کا یادہ آرمی چیف نے کہا پاک فوج کی پی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز کی مدد میں مقامی آبادی کی حمایت کو سراحا کہا علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں عوائدین کا مصبت کردار ضروری ہے علی امین گنڈاپور ساری رات کو سار کامپلیکس میں معافیہ مانگتا رہا ہم نہیں پوچھتے یہ خود ہی پوچھ لیں وہ کیا کرتا رہا گنڈاپور دو نمبر آتی نہیں ہے اس پر بھروسہ نہ کریں وزیر دفاع خواج آصف کی پی ٹائے پر لبسی گولہ باری کوپی سپنی سے خطاب خواج آصف نے محسا کے پارلیمنٹ کمیڈی کے رکنیت چھوڑ دی کہا پی ٹائے نے اپنے دور پر نیب کو ایسے استعمال کیا کہ مثال نہیں ملتی یہ ماضی کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو معصرت کر لیں پی ٹائے رہنماؤں کا آٹھ روزہ جسمان ریمان کال ادم جوڈیشل ریمان دے دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے دورکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ایف آئی آر کو کامیڈی قرار دیا ریمارکس دیئے یہ اسلامباد پولیس ہے یا رزیہ جو گنڈوں میں پس گئی جس نے بھی یہ ایف آئی آر لکھی ہے اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے اس پر تو فلم بن سکتی ہے شیپ شاہین پر پسٹول ڈال لی شیپ شاہین کو میں نہیں جانتا کہہ رہے ہیں گوھر خان نے پسٹول نکال لی گوھر کو آپ اور میں نہیں جانتے کامیڈی آپ نے پڑھ لی اب ان سے کیا برامت کرنا ہے پروسیکیوٹر جینرل نے بتایا شیپ شاہین سے ڈنڈا برامت ہوا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق بے ساختہ ہس پڑے کمرہ عدالت میں کہہ کہے عراقین کی گرفتاری پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کسی دارے کا وقار باقی نہیں دہرین دینا کیا کر رہے ہیں ملک کے حالات دیکھیں اور آپ نے پارلیمنٹ کے اندر خوز کر میمران کو گرفتار کر لیا سپیکر اپنا کام کر رہے ہیں لیکن عدالت بھی معاملہ دیکھ سکتی ہے صحافیوں کا پیچھے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کا بائی کارڈ علی امین گرنبور کے صحافیوں سے معافی نہ مانگنے پر شدید احتجات نیوز کانفرنس کے لیے رکھے گئے بائیک اٹھا لیئے سینٹر شکلی فراز میں صحافیوں پر انزام لگاتے ہوئے کہا آپ یہاں تنگ کرنے آئے ہیں اس کا مطلب آپ بھی بھیجے گئے ہیں میں نے جو گفتگوز صبح کی اس پر قائم ہوں صحافیوں نے کہا علی امین گرنبور اپنے بیان پر معافی مانگے ہیں بانی بی ٹی آئی کے علی امین گرنبور کے افغانستان سے مذاکرات کے بیان کی تائی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انہیں تو علی امین گرنبور کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ افغانستان جا کر مذاکرات کرو علی امین گرنبور کے موقف کی حمایت کرتا ہوں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کیپی میں پولیس کے کتنے لوگ شہید ہو چکے پولیس اہلکار بغاوت پر اتر آئے ہر جگہ پولیس احتجاج کر رہی ہے جب تک افغانستان سے تعلقات درست نہیں کریں گے دہشتگردی میں پھسے رہیں گے اگر کوئی دہشتگردی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے تعبون کریں علی امین گرنبور ملک کے فائدے کی بات کر رہا ہے خدا را خاستہ ملک کے خلاف بات نہیں کر رہا وفاق خود کہہ رہا ہے کہ کراوس بورڈر دہشتگردی ہے تو وفاق نے پھر اب تک کیا کیا حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف ایکسپر بقاوت کے لیے اقصانے کے الزام بانی پی ٹی کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم میں مقدمہ درج ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے چار اکنی ٹیم اڑیالا جیل آمد بانی پی ٹی اگر سائبر کرائم ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار سائبر کرائم ٹیم بقیر تحقیقات اڑیالا جیل سے واپس روانہ بانی پی ٹی کی طرف سے ایکسپر پیغام جاری کیا گیا بانی پی ٹی نے ایکسپر فواج کے ادارے کو نشانہ بنایا توشہ خانہ ٹو کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی تین نکنی ٹیم تشکیل بانی پی ٹی سولہ ستمبر کو طلب عدم پیشی پر تحقیقاتی ٹیم اڑیالا جیل جائے گی ایف آئی اے ٹیم نے نیپ سے کیس کا تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ادھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڑیالا جیل میں سمات ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی آفیسر پر جران نہ ہو سکی بکلہ صفائی کی سمات ایک ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست مسترد احتساب عدالت کا آج آخری گواہ پر جران کا حکم عدالت کا اشتہاری ملزم ظلفی بخاری کی جائیدادیں کرک کرنے کا حکم دو دن کے لیے تھی ایوان میں کیوں آئیں سینیٹر فریسل وارڈہ کے احتجاج بلک ناس کو ایوان میں بیٹھنے کی اجازت دینے پر حکومتی سینیٹرز کا ووک آؤٹ سینیٹی سلاس میں فسرہ کی ادھا موجود کی پر آفیوزیشن کا احتجاج وزیراعلا سندھ سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات جام شورتہ سیون قومی شہرہ کو مکمل کرنے کے حوالے سے بات چیٹ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت ملکی معیشت کی بہتری کے لیے موثر اقدامات کر رہی ہے محمد اورنگزیب بولے سندھ میں پی ایس ڈی پی منصوبوں کی فنڈنگ جاری کریں گے شہرہ سوت میں قومی پیجر سکیموں پر منافع کم کرنے کا اعلان سیونگ اکاؤنٹ پر شہرہ منافع میں ایک فیصد قمی کرتی گئی آئی پی پیس کی مراد ختم کی جائیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن کا مطالبہ کہتے ہیں پاکستان کے عوام ان آئی پی پیس کو نہیں پال سکتے کسی کو فری پیٹرل اور بجلی بھی نہیں دینی چاہیے امریکی ریاست ٹیکسس میں پاکستانی طالبہ ٹریفک حادثے میں شدید زخمی لاپربہ ڈرائیور نے دانیہ زہیر کو ٹک کر مار کر شدید زخمی کر دیا آج سے بھی ان کے چھے مختلف ہڑیاں فیکچر ہوئیں طالبہ کیوستن کے اسپتال پر آج اہم سرچری کی جائے گی دانیہ کو کہنا ہے گاڑی سوات نے رکھ کر یہ تک نہیں دیکھا میں زندہ بھی ہوں یا پھر مر گئی حادثے نے سارے خواب توڑ دیئے پاکستانی کانسلو چینل آفتاب چوہتری نے دانیہ زہیر کی آیادت کی گلیات کے علاقے تانسوات میں باعث سہلہ لڑکی کو زندہ جوالات لیا گیا ابو لسنے شوہر کو گرفتار کر لیا اعتراف جرم بھی کر لیا گیا مقاتمہ درش ملزم کا کہنا ہے بھابی کے ساتھ مل کر بی بی کو پیٹرل چھڑک کر آگ لگائی پشاور میں موشت المظاہرین کا دلازہ گروپ سٹیشن پر قبضہ متعدد فیڈرز زبردستی چالو کر دیئے ترجمان پیسکو کے مطابق پانچ سو سے زائد موشت المظاہرین نے پتراؤ کیا عملے کو باہر نکال دیا بنگلہ دیش میں پہلی بار قائد عظم محمد علی جناہ کی برسی منائی گئی تھاکہ میں تقریب کا انعقاد قائد عظم کو زبردست خراجی عقیدت پیش کیا گیا بینرز پر قائد عظم کا معروف فرمان اتحاد تنظیم اور ایمان بھی درش تھا بھارتی ریاست اتر پردیش میں بارشوں سے تباہی بارہ فرادہ لاکھ چوبیس کھنٹے ہونے والی بارش سے سیلاوی صورتحال درشن مکانات کو نقصان مزید بارشوں کا الارڈ جاری گئی چیمپینز وانڈے کپ میں سٹالینز نے لائنس کو 133 رنس سے شکست دے دی 334 رنس کے جواب میں لائنس کی ٹیم صرف 203 رنس پر ٹھیر ہو گئی امام الحق کے 78 رنس بھی کسی کام نہ آئے ہاریس روف نے تین محمد علی اور جہانداد خان نے دو دو وکٹیں حاصل کی سٹالینز کی جانب سے بابر آزم نے 76 طیب طاہر نے 74 محمد حارس نے 55 رنس بنائے شاہین افریدی اور آمیر جمال کی دو دو وکٹیں اور ایکسپریس انٹیٹیننٹ کرنیا ڈراما سیریل آخری بار دھوم مچانے کو تیار ادنان صدیقی کی جاندار اداکاری کے سیریل کو چار چاند تکائے شاہیر جلیل اور تحریب علی نے بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ادرشتوں کے تناؤں سے بھرپو ڈراما سیریل آخری بار دیکھئے ہر ہفتے کی رات 8 پجے صرف ایکسپریس انٹیٹیننٹ کرنے موسیقی